چینل پر ایک بار پھر آپ سبی کا سواگت مونسون دوہجار تیس کا کل کافی زبدست پروگریس دیکھنے کو ملیا اور مونسون کے آگون کے لیے جس طرح کی کنڈیشن اپلبد ہو رہی تھی مونسون واتر ورن پریورتن ہو رہی تھی اس دوران مونسون نے کافی زبدست پرگریتی کی اور بھارت کے راجو کو کافی زیادہ ورشہ دیکھنے کو ملی ہے بھارت کے راجو پر ساتھ ساتھ مونسون کا اچھا پروگریس راجستان تک دیکھنے کو ملیا جہاں پر پوروی راجستان پر ویابک ورشہ ریکورڈ کی گئی اور ساتھ ساتھ بنگال کی کھاڑی پر نمدباؤ کا شیطر بن رہا ہے آج چھپیس جون سے مونسون کی کنڈیشن بدل رہی ہے مونسونی ورشہ کا سسلہ پڑ جائے گا اور نمدباؤ کا شیطر بنگال کی کھاڑی پر بنتے ہوئے آگے چھتیس گرد اوریسہ کے اوپر پہنچ جائے گا اوریسہ کو ویابک ورشہ دینا شروع کرے ساتھ ساتھ اس کے پراباؤ سے چھپیس جون کو بارش کی گتیویدیاں اس ریزن پر پڑ جائے گی میں اس ویڈے میں بات اگلے دس دنوں کے موسم کی کر رہا ہوں کیونکہ جب مونسون آ گیا ہے لیکن اب مونسون کی ورشہ کیسے ہوگی اس پر آگے کی ویچار ہم کریں گے مونسون کو لے کر مونسون کی کنڈیشن کو لے کر کی کس طرح کی بارش کی امید اگلے دس دنوں کے دوران رہے گی یعنی کی چھپیس جون سے لے کر پانچ جولائی تک کا موسم پور ورنمان میترو چھپیس جون کو سنبھا ہونا ہے پوری طرح سے اوڑیسہ کے دکشنی سے ان چھتیس گرد کے دکشنی سے پر ویابک ورشہ کی ہے ساتھ ساتھ بارش کا سسلہ ایم پی پر بھی رہے گا پوروی راجستان پچیمی راجستان کی کچھ شہر اور اتری راجستان پر ویابک ورشہ ہونے کی سنبھا ہونا ہے اس ریزنز پر بننے ہی ساتھ دلی انسیار اور پنجاب ہریانہ اور کچھ جو پنجاب ہریانہ کے اتر دکشنی سے ہے وہاں پر بھی اچھی ورشہ ہونے کی سنبھا ہونا ہے بن رہی ہے چھپیس جون کو ساتھ ساتھ بارش کا سسلہ اس گھاٹ پر کافی زبتست رہے گا جس میں یہاں پر ایک اوشو ٹرپ بنی ہوئی ہے اس عام طور پر یہاں پر اگر اوشو ٹرپ بنتی ہے تو اوشو ٹرپ کے بننے کی کاران مونسون پچھمی گھاٹوں پر کافی زبتست سکریتا ہے اور ایسے ہی کنڈیشن دیکھنے کو مل رہی ہے چھپیس جون کو ممبئی سے لے کر تمام جگہوں پر جو دکشنی سے ہیں اور کیرل کرنا تک تک ویابک ورشہ ہونے کی سنبھا ہونا ہے نظر آ رہی ہے مونسون سیزن کی ویابک ورشہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ستہ ہی جون کی بات کریں ستہ ہی جون کو سینٹرل انڈیا کے اوپر پہنچائے گا نمدباؤ کا شیطر اور نمدباؤ کے شیطر کے پہنچنے کے کاران ورشہ کا سلسلہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت کے کئی راجعوں پر رہے گا جس میں زبتست ورشہ دکشنی چھتیزگر اور اس سے لے گوے مدیبردیش کی پورویسوں پر رہے گی کافی ویابک بھاری ورشہ ہونے کی سنبھا ہونا ہے مہاراست کے بھی جو پورویس سے ہیں وہاں پر ویابک بھارشہ ہو سکتی جس میں امباؤنا ہے اکولا ناکپور زیادہ پرباویت ہوں گے ساتھ ساتھ بارش کا سلسلہ پچھے مدیبردیش اوٹری مدیبردیش سے لے کر پوروی راجستان اور پنجہ وریانہ دلی پر رہے گا یہ وہ ریزنس ہوگا جہاں پر بھاری بارش کی سنبھا ہونا ہے پروتی شطروں میں جب مکشمیر ہمائیچر پردیش شطرہ کن کی ریزنس سے وہاں پر ویابک بھارشہ ہو سکتی ہے ممبئی سے لے کر کیرال تک کے کوشٹل بھاری بھاری بھارشہ ہونے کی سنبھا ہونا ہے اس ریزن پر بن رہی ہے ساتھ ساتھ کی سنبھا ہونا بن رہی ہے 28 جون کی بات کریں 28 جون کو مونسون کی ویابک بھارشہ کا سلسلہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے سینٹرل انڈیا کے بھاری بھار کر رہا ہے سسٹم ساتھ ساتھ ویابک بھارشہ پوروی مدی پردیش کے اوپر دے رہا ہے ساتھ ساتھ چتیزگر کے بھی دکشنی سوپر ساتھ ساتھ مہاراست کے بھی اکولا ناکپور زہیت ممبئی سے لے کر یہ جو پورا ریزنس ہوگا گوزات کے سورت والسان نو ساری پر بھی ویابک بھارشہ یہ دے گا اور اس کے پرواہ سے پچھنی مدی پردیش میں بھاری بھارشہ ہونے کی سنبھا ہونا ہے پوروی راہستان میں دور دکشنی راہستان میں بھاری بھارش ہوگی اور کئی نہ کئی پوروی مدی پردیش کے کچھ مدی پردیش سے لگے ہوئے ریزنس پر بھاری بھارش کا دور دیکھنے کو ملے گا باقی بھارش کا سسلہ بیہار چارکن سے لے کر ڈلی انسی آر پنجا بھنیانہ پر بھی رہے گا لیکن بھاری ورشہ پوترکن کے ریزنس پر دیکھنے کو ملے گی ساتھ ساتھ بھاری بھارش کا دور گجات میں بڑھے گا ایسی انٹینس ہوایں جو ہے وہ اربین سی سے بھی پہنچے گی تو اس طرح سے جب موشن پہنچے گا تو سسٹم کی اور سشکت ہونے وہ ساتھ ساتھ بھاری بھارش کے دینے کی سنبھا ہونا ہے پوری طرح سے پربل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو کچھ اس طرح کا انٹینس رہے گا اور کیرال کرناٹک آندھا پردیش میں ساتھ بھاری بھارش ہونے کی سنبھا ہونا بن رہی ہے انتیس جون کی اسطح کی بات کر لیتے ہیں انتیس جون کو مونسون کی بھرشہ کا جو سسلہ ہے اور کنڈیشن جس طرح کی بن رہی ہے اس طرح سے نمدباؤ کشت کچھ اتر کی اور مو کرے گا اور یہ نمدباؤ کشت آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹرل ایم پی کے اوپر پہنچے گا اور کچھ اس سے لگے ہوئے پچھمی مدی پردیش کی جس طرح پر رہے گا جس طرح کی اگر ہم پوروی مدی پردیش کی ریزن کی بات کرے ہو تو جبلپور اور ریوہ ستنا پرنا کھجوہو ٹکمکر تمام جگہوں پر بھاری بارش ہونے کی سنبھا ہونا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں پوروی راستان میں بھیلوارا کوٹا سے لے کر ادھے پور اور جہ پور تک بھاری بارش کا دو دیکھنے کو ملے گا دلی انسی آر پر بھی بیاپک ورشہ ہونے کی سنبھا ہونا ہے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور دوسرا بارش کا جو سپیل ہوگا وہ کئی نہ کئی مہاراست سے لگے ہوئے گوجات کے ریزن پر ہوگا اور جو بھوچکس سے لے کر سورت والسان راوساری چھوٹا ادھے پور اور ممبئی کے ناشک ٹھانے پال کر اتنا کے لیے ان تمام ریجون ریزن پر بیاپک پاری ورشہ ہونے کی سنبھا ہونا بن رہی ہے کئی نہ کئی بارش کا سلسل آپ کو پوری بھارت کے پر دیکھنے کو بلے گا جس میں تلنگانہ آندھ پردیش چتیزگر سے لے کر اوڑیسا اور بیہار چھارکن پوری اتر پردیش ان تمام علاقوں میں ہلکی سمدھیوں ورشہ کے ساتھ ایک دو سنوں پر تیج بارش ہو سکتی ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمالے شیطروں پر بھی بارش کی سنبھا ہونا بن رہی ہے جس میں ہلکی سمدھیوں ورشہ اترا کھن سکتے دیکھنے کو بلے گی چمو کشمیر سے لے کر پنجا بھریانہ میں بارش کا جسلہ کپی اچھا رہ سکتا ہے بیاپک بھاری ورشہ ہونے کی سنبھا ہونا ہی نظر آ رہی ہے تیس جون کی کیا کچھ سکتی تھی تیس جون کو کہاں پر بیاپک بھاری ورشہ ہونے کی سنبھا ہونا ہے تو اس میپ کو دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارش کا جسلہ پوری ہی بھارت پر دیکھنے کو بلے گا نمد دباؤ کا شیطر آپ دیکھیں کہ اس طرح سے کچھ اس کا مومنٹ ہے مدی پردیش اور اس سے لگے ہوئے اتر پردیش کی سمارتی ریزنس پر پہنچا ہے کیا ابھی یہاں سے مومنٹ بدلتا ہے یا پھر اتر بھارت کی اور بڑھتا ہے یا پھر پچھم کی اور ہی بڑھتا ہے اسے کوئی سنبھاؤ نہ آگے میں آپ کو دیکھائی دوں گا لیکن اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ پورا ریزن یعنی کہ یہ گجات کے صورت والسار نوصاری اور چھوٹا اودے پرسے لے کر اور پچھمی یوپی اور ڈلی انچیار پوری ویراجستان کے یہ ریزن اور مدی پردیش کا پورا اور ساتھ ساتھ چھتیزگر کے کچھ سے یہ پورا ریزن جو ہوگا وہ پاریس سے بہت بھاری ورشہ والا ہوگا جس میں بہت بھاری بارش کی سمبھاؤنا ہے دکشنی مدی پردیش اور اس سے لگے ہوئے مہارسٹ کی ریزن پر رہے گی اور کچھ پچھمی مدی پردیش کی ریزن پر بھی بھاری بارش ہونے کی سمبھاؤنا ہے اس کے علاوہ بھاری بارش کی اس پر آپ کو پوری ویراجستان کی جہپور اور جہپور اور بھلوارا کوٹا اور آسپس کی ریزن پر دیکھنے کو ملے گا ساتھ ساتھ ادھر پنچہ بریانہ اور دلی پر بھی بھاری بارش کے دور دیکھنے کو ملے گے اترکن کی علاقوں میں بھی بھاری بارش ہونے کی سمبھاؤنا ہے پورا تر بھارت پر بھاری بارش کا جاری رہے گا لیکن بارش اگر کئی بڑھ رہی ہے تو وہ ہے اربین سی سے لگے ہوئی علاقوں پر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گوجات کے ولسار میں بھاری بارش ہونے کی سمبھاؤنا ہے سورت میں بھاری بارش ہوگی اور ممبئی سے لے کر گوہا تک کے اس پچھمی شہطوں پر کافی بھاری بارش ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے دکشن میں پھلال ہلکی سمدھیم ورشہ کیرال کرناٹک آندھر پردیش تمیلانو میں جاری رہے گی ایک جولائی کی بات کریں ایک جولائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں مونسون سیزن کی ورشہ بھارت کے تمام راجعوں پر رہے گی اور خاص کر ہم دیکھیں تو دلی انسیار سے لگے ہوئے اتری مدی پردیش اور پوروی راجستان کی سوپر رہے گی جس میں بھاری سے بہت بھاری بارش ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے اس ریزنس پر اور بارش کا سلسلہ آپ کو آپ دیکھیں گی گوجات کے تمام شروعوں پر رہے گا ساتھ ساتھ دکھنی راجستان کی سوپر اور کچھ بارش کا سلسلہ آپ کو کہیں نہ کہیں ممبئی سے لے کر گوہ تک کہ اس ریزنس پر دیکھنے کو ملے گا بھاری سے بہت بھاری بارش ہونے کی سمبھاؤنا اس ریزنس پر بن رہی ہے ایسا موڈل انڈکیشنگ کرنا ہے مونسون پوری طرح سکری رہے گا سسٹم کا ٹریک بدلہ ہے پچھم کی اور نہ بڑھتے ہوئے پچھم مدی پردیش سے ہی سسٹم بدلے گا اور پوروی اتر پردیش کے اوپر پہنچے گا لو پریسر سسٹم آپ دیکھیں کہ پوروی اتر پردیش کے اوپر رہے گا تو اب اس کا ڈیریکشن جو ہے وہ بدل گیا ہے اور اس کے برواب سے بارش کا سلسلہ دلی سے ہی تاس پاس کے لاغوں پر رہے گا پوروی اتر پردیش پچھم اتر پر بھاری بارش ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے بیہار جارکن پر بھاری بارش کا سلسلہ پڑے گا دو جولائی کی موسم کی بات کریں دو جولائی کو بارش کی سمبھاؤنا ہے پوری طرح سے سشکت ہوتی ہوئی پورو اتر بار سے لے کر بیہار جارکن کے اوپر دیکھ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ریزن یعنی کہ دلی انسیار سے لے کر اتر پوروی مدی پردیش کی اس سے پچھم مدی پردیش اور بیہار جارکن سے لے کر پورو اتر بارت یعنی کہ یہ پورا ریزنس بھیاپک بھاری بارش والا ہوگا اور قدو کا اس پیل یہاں پر بھاری بارش کے تو کچھ اس پیل یہاں پر حلکی ورشہ کے آئیں گے اور زیادہ در یہاں پر چانچے اس مونسون کے ایکٹیو کریں گے اور بھاری بارش بیہار سے لے کر پورو اتر بھارت کے اس گنگا کے میدانی ریزنس پر ہو سکتی ہے ساتھ ساتھ اترکن میں بھاری بارش ہونے کی سمبھاؤنا ہے سکری مونسون کی استدھی رہے گی ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش کے ساتھ لے نہیں گوزاد کے تمام شروع پر رہے گا اور پوری آرستان میں بھاری بارش ہونے کی سمبھاؤنا ہے ادھر گوزاد کے والسار میں بھاری بارش ہوگی تو سورت سے لے کر ممبئی تک کی ریزنس پر اور جو گوہ کے تدوردی شہطر ہے اس ریزنس پر بھاری بارش ہونے کی سمبھاؤنا ہے مونسون ایک کنڈیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی تین جولائی کی اس طریقے بات کرے تین جولائی کو پھر سے ایک نیا نمدباؤ کشت بنگال کی کھڑی پر جس پرکار کی کنڈیشن بن رہی تھی اس کی حسابت میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیا نمدباؤ کشت بن رہا ہے اور ایسی ہی کنڈیشن بن تیوی نظر آ رہی آپ دیکھیں کہ نمدباؤ کشت بن جائے گا اور ایک سرکولیشن اتر پردیش کو پر رہے گا تو اس کے پر بارش سے آپ دیکھیں اور اتر پردیش کی تمام علاقوں میں باری بارش ہونے کی تنباؤنا ہے دلی نصیر پنجاب بھریانہ میں بھی باری بارش ہوگی پر بھی مدی پردیش پچ Bankie باری برشے کی تنباؤنا ہے پورتر بھارت کی تمام علاقوں میں باری بارش ہوگی اور کئی نہ کئی بارش کا سخصلاح اور باری سے بہت باری بارش کی تنباؤنا ہے ولچار سے لے کر سورت اور ممبئی سے لے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کوسٹل گھاٹ والے راکے ہیں کوواتا کے ریزنز پر بھاری بھاریش ہو سکتی ہے جسا تھی ساتھ بھاری بھاریش کا سسلہ آپ کو دیکھشن میں آپ دیکھیں کہ کیریل کرناٹک میں دکھائے دے گا اور فیلال آپ دیکھیں پروتی شیطر پرحل کی فرشہ ہونے کی سنبھاؤنا بن رہی ہے چار جولائی کی ستتیقی بات کریں چار جولائی کو سنٹرل انڈیا کے کئی راچوں پر بھاری بھاری بھاریش ہو سکتی ہے جس میں تمام بھاری بھاریش ہوگی ساتھ ساتھ اتر بھاری بھاریش ہوگی اور آپ دیکھیں کہ جو لو پرسیل سیسٹم تھا وہ آگے بڑھتا ہے وہاں چیترزگر کی ریزن پر پہنچے گا اوریسا کی علاقوں پر پہنچے گا تو اوریسا چیترزگر میں بھاری بھاری بھاریش ہو سکتی ہے گوجات کے تمام شروع میں بھاریش کی چیترزگر میں بھاری 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 بھار کی کئی سمباؤنا ہے اس پچھمی بھاری 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 ہی سمباؤنا لہیی ہے پانچ جولائی کی بات کریں پانچ جولائی کو بھاری بارش کا سلسلہ کئی نگیں گھاروں پر دکھائی دے گا جس میں مومبائی سے لے کر ناشک تھانے پالگر رتنا کے لیسے دوڑ اور گوہ کے تمام علاقوں میں اور کرناٹک کے بھی کچھ دکشنی حصو پر اور اتری حصو پر بھاری سے بہت بھاری بارش ہونے کے سنبھاؤنا پن رہی ہے ادھر آپ دیکھیں گی دکشن بھارت کی راجوں پر بھارش کا سلسلہ بڑھے گا تیلنگا نام بھاری بھارش ہوگی اور آندھا پردیش میں بھاری بھارش ہونے کے سنبھاؤنا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اون اون اوف بھارش کا جو سلسلہ ہے وہ کئی ناکہ ستیزگرد مدد پردیش کے تمام شہروں پر پوروی راجستان پچھمی راجستان سے لے کر پوروی اتر پردیش پچھمی اتر پردیش اور اترہ کند سے لے کر جمہو کشمیر تک اور بیہار جہر کند گجات اور جو پروترباد کے تمام راجے ہیں ان راجوں پر رہے گا بھاری بھارش تمام جگہوں پر رہے گی لگ پک ہم اس مونسون سیزن کی بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ لگاتا سسٹم بنے گی بھاری بھارش کا دور رہے گا اور کئی سطانوں پر بھاری بھارش کی جلتے چلتے عام جنجیون پروبائیت ہو سکتا ہے تو ابھی کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور مونسون سے جوڑا رہے ترنت تنیبات